آخر کیوں سب شنیر آکرم کی بات سمجھ نہیں پا رہے؟ وسیم اکرم کی آسٹریل وی شری کے سفر کے خلاف فیروز خان اور امران اشرف کا غیر ضروری موچا کس ساتھ صرف یہ ہے کہ شنیر آکرم نے فیروز خان کی اس تصفیر پر اعتراض کیا تھا جس میں وہ گاڑی میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹے کے ساتھ بیٹے ہوئے ہیں شنیر آکرم نے لکھا تھا کہ انہیں لوگوں کی بے وقوفی پر افسوس ہوتا ہے یہ بات ذہن نشین رکھنے چاہیے کہ بغیر سیٹ بیلٹ کے یوں بچوں کے ساتھ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹنا خطرے سے خالی نہیں شنیر آکرم نے مشورہ دیا کہ کومن سنس کی بات یہی ہے کہ گاڑی چلاتے وقت بچوں کو پیچھے بٹھائیں لیکن سیٹ بیلٹ باننا مت بھولیں وسیم اکرم کی اہلیا نے اصولی طور پر تو بہترین مشورہ دیا تھا اور فیروز خان کی درست غلطی کی جانے بشارہ کیا تھا کیونکہ فیروز خانے کے سٹار ہیں انہیں یوں دیکھ کر ان کے پرستار بھی کچھ ایسا نہیں کریں بس اسی لئے شنیر آکرم نے انہیں ٹوک دیا لیکن حیران گن طور پر بھولا سے شہرت پانے والے عمران اشرب اس ساری کہانی میں اب خود آ پڑے ہیں جنہوں نے گاڑی کی فرنس سیٹ پر بغیر بیلٹ کے بیٹے روحان کو گود میں لی کر سیلفی بنائی اور اپلوڈ بھی کر دی شرین آکرم نے اس اسٹرگرام سٹوری کو ری شیئر کرتے ہوئے فیروز خان کو ہی تنقید کا نشانہ بنایا شنیرہ لکھتی ہیں لوگ آپ سے ہمدردی میں آپ کی نقل گرہ رہے ہیں اپنی غلطی تسلیم کریں کیونکہ اس طرح چھوٹے بچوں کی جان خطرے میں پڑھ سکتی ہے وسیم آکرم کی احلیہ نے ایک اور انسٹا سٹوری میں لکھا ہے کہ وہ جانتی ہیں کہ ان کے یوں تنقی کرنے پر فیروز خان کی انا کو ٹھیس پہنچی ہے لیکن یہ ذمہ داری ہے ان کی کہ وہ کسی انفلوینسر کو یوں اپنے بچوں کی زندگی خطرے میں ڈالتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی شنیر اکرم کے اس بیان کے بعد فیلحال فیروز خان کے جانب سے خاموشی ہے لیکن سارفین فیروز خان اور عمران اشرف پر برس رہے ہیں جو اس انداز میں تصاویر لیکر سوسائٹی میں ایک غلط سوچ اور روایت کو پروان چڑھا رہے ہیں جبکہ بیش تصارفین شنیر اکرم کے خیالات سے متفق ہیں